جنگل کی دنیا میں بہت کم یہ ایسا ہوتا ہے جب کسی جنگل کو سکون کیلئے نصیب ہوتی ہے آج یہ تیدوہ سکون کیلئے سویا ہوا ہے لیکن جنگل کی دنیا میں سکون کا پل زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا اور یہاں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے جان لیوہ مسئبت دوے پڑھو دھیرے دھیرے آگے پڑھ رہی ہے سکون کے پل میں موت کی سینتھ لگنے والی ہے اور اس سے انجان یہ تیدوہ بے پھکر ہو کر گہرین نیند میں سو رہا ہے مانو کچھ دن کے لیے یہ جنگل کے ریواج کو بھول چکا ہو دھیرے دھیرے آگے پڑھتا شیل جب تیلوے کے قریب پہنچاتا ہے تب ایک پل کے لیے وہ ٹھہر جاتا ہے اور پھر تیلوہ کو گوھر سے گھوڑتا ہے شیل یہ اتنیان کرنا چاہتا تھا کہ تیلوہ باقی میں سو رہا ہے یا پھر محض دکھاوا کر رہا ہے اور اگلے ہی قلب وہ پھر آگے پڑھنے لگتا ہے ایک ہی جھٹکے مچھل کر شیل اوپر پہنچ گیا اور اسے سو رہے تیلوے پر حملہ بول دیا شیل کے اچانک حملے سے تیلوہ گھبرا گیا اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہوا کیا گھوڑ سے دیکھئے جب پپر شیل اتنیان ہو گیا کہ تیلوہ سو رہا ہے تب وہ بہت پھورتی کے ساتھ چلانک لگاتے ہوئے اوپر پہنچا شیل کو چھلے کے آواز سے سو رہے تیلوے کی تیلوے کھل گئے اور اس نے شیل پر حملہ کر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کی تیلوہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور جیسے اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے شیل پر اپنے پنچوں سے حملہ بولا وہ اوپر سے گر کر نیچے آ گیا تیلوہ کی نیچے گرتے ہی شیل نے بھی طرح ہی نیچے کی طرف چھلانک لگا دیا کسی طرح سے بہت کر تیلوہ نے شیل سے اپنی جان بچائی تیلوہ جنگل کا شاتھیر شکاری مانا جاتا ہے اور وہ شیل اور باٹ کے بعد جنگل کا تیسرا سب سے ماہر شکاری ہے وہ اپنے شکار کو پرکتا ہے دیکھتا ہے اور تب ہاتھ لگا کر اس پر حملہ کرتا ہے